کہ وہ گریوی میں اچھی طریقے سے جبز ہوگا ہے دیجئے جناب یہ رائس کتا چکا ہے اب انصال ہم کر رہے ہیں باقی کے رائس کو تھوڑا سا گیپ دینا ہے کہ جو پہلا ہم نے رائس نکالا وہ پورا کچھا ہے ہاں ابلنے کا عمل شروع ہو چکا تھا لیکن کچھا تھا لیکن اب جو یہ رائس باقی کا رائس ہم استعمال کریں گے یہ رائس تقریباً اس کے اندر تین یا چار کنی آپ کی ہونی چاہیے تو دو رائس ہم نے شامل کرنا ہے آپ تین بھی لے سکتے ہیں یعنی کہ کچھا تھوڑا سا پکاوہ اور پھر فائنل اس میں دو یا تین کنیوں تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ سپیشل بریانی ہے یخنی کے ساتھ تو وہ ہم نے کچھا رائس اور پھر تھوڑا سا پکاوہ رائس شامل کر دینا ہے اور چولے کو کر دیتے ہیں بند لیجے جناب گرم گرم رائس نکالتے جائیں اور شامل کرتے جائیں میں خالصے میں سٹینر لے لیں چلیں جناب یہ تھوڑا سا رائس بچا تھا یاد رہے کہ ابھی اس رائس میں بھی کنی نہیں بنی ہے بس تار بنا ہے تار کے پوراً بات کنی بننا شروع ہوتی ہے چلیں جناب جب یہ کمپیٹ ہو گیا تو یہاں پہ آلو بخارہ میرے پاس موجود ہے لگ بک سو گرام کے برابر تو تھوڑا سا آلو بخارہ اوپر سے ہم شامل کر دیتے ہیں اس کے اور جائفل جبتری پورڈر اور چھوٹی بڑی علاجتی کا جو پورڈر تھا وہ اس کے اوپر آ جائے گا یہاں پہ پیاس باقی بچی بھی یہ اوپر آ جائے گی اور تھوڑا سا دہی سوڑی گھی ہلکا سا بہت زیادہ نہیں اوپر ٹاپ کر دیں گے اور بلکل لاس میں لگ بک دو ٹیبل سپون کے برابر کیا بڑا وارٹر ہم شامل کریں گے ایسیڈ جناب اور یہاں پہ لے جائیں گے اس کو دم والی کنڈیشن کریں دم والی کنڈیشن کے لیے سیم اسٹائل کہ پہلے چولہ تیز ہوگا جیسی ہمیں بھاپ نظر آنے لگے گی ہم نے اس کو دم پہ لے جانا ہے یہاں پہ وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریٹک بریانی کا ہم نے کبر کر دیا طریقہ وہی کہ چولہ تیز کر کے جیسی بھاپ نظر آنے لگے ہم نے چولہ سلو کر کے یہاں پہ آٹھ سے دس من کا مارا من کا دم دے دینا ہے یہاں میں کرتا ہوں تھوڑا سا ٹائڈ اپ اور آپ دیکھیں جب تک ریسیفک آج ہم اس کے بعد چلتے ہیں میں دوسرے صفحہ کی ذرا ہری آلی چکن بریانی چکن آدھا کلو چاوال آدھا کلو ہر دھنیا آدھیکڑڑی ہری مرچ ایک پاو لیسن ادرک کا پیسٹ تو کھانے کے چمچے پیاس دو آدھا کھڑا گرم مسالہ ہسپے ضرورت گھی ایک کپ مطر ایک کپ کیورہ دو کھانے کے چمچے جیفل جوازتری پاوٹر ایک چوائے کا چمچہ بڑی لائچی چھوٹی لائچی پاوٹر آدھا چوائے کا چمچہ گہی ایک پاو آلو بخارے سو گرام اور نمک ہسپے ذائقہ ترکیب ایک پین میں آدھا کپ گھی ڈال کر گرم کر لیں پھر اس میں پیاس کو گولڈن براؤن کر لیں اس میں سے کچھ پیاس نکال کر باقی بچی ہوئی پیاس میں اجرک لیسن کا پیسٹ چکن اور کھڑا مسالہ شامل کر دیں چاول کو آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیں اب آدھے گھڑی ہرہ دھنیا آدھے گھڑی پودینہ اور ایک پاو ہرے مرش کو چوپر میں ڈال کر پیسٹ تیار کر لیں جب چکن کا رنگ سفیت ہو جا تو یہ تمام پیسٹ چکن میں ڈال دیں اور ساتھ ہی اُبلے ہوئے مٹر بھی شامل کر دیں ہونے والے چاول کی تہہ لگائیں چوٹی بڑی لائچھی کا پاوٹر ہے کالو بخارے اور کیورا ڈال کر تہہ لگائیں پھر آخر میں بچا ہوا گھی چاول کے اوپر ڈال کر پھیلا دیں اور دس سے بارہ منٹ کے لیے دم دے دیں مزدار ہریالی چکن بریانی تیار ہے ہریالی چکن بریانی انگریڈینٹس چکن ہاف کجی رائز ہاف کجی گرین کوریانڈر ہاف بانچ مینٹ لیوز ہاف بانچ گرین چلیز 250 گرمز گرگارلک پیس 2 تبسپون onion 2 whole hot spices as per requirement کھی 1 cup peas 1 cup evra 2 تبسپون nutmeg 1 تیسپون green cardamom half تیسپون yoghurt 250 گرمز plumb 100 g salt to taste method heat half cup clarified butter in a pan and fry onions in it take half of the onion and add 2 تبسپون ginger garlic paste half kitty chicken and whole hot spices now soak rice for half an hour chop half bunch coriander leaves half bunch mint leaves 250 gm green chillies and make a paste when chicken turns white in colour add the paste into the chicken in a separate pan boil rice when the chicken turns tender turn the stove off when the rice is almost cooked make the layers of yogurt nutmeg mace green and large cardamom powder brown onion plum and K-brown chicken gravy then add a layer of cooked rice in the end add the remaining ghee on top of rice cover and simmer for 10-12 minutes delicious haryali biryani is ready to be served I hope you can see the recipe card here we will go and cook it and do it into a bowl compared to a quarter cup but here we will go into the recipe so that we will add more water in this recipe this recipe پر ہم لے لیتے ہیں پراؤن کی تیاری اور یاد رہے کہ بننے جا رہے ہیں پراؤن مسالہ بری سپیشل اور شامل کرتے ہیں اس میں لگ بک 3 to 4 ٹیبلی سپون میاری آئل جس پر موجود ہے ملیشن پاوم آئل اور یہاں پر میرے پاس ہاف کجی کے برابر پراؤنس ہیں اور ان پراؤنس کو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہم بنانے جا رہے ہیں پراؤن مسالہ اور پراؤن مسالے سب سے پہلے ہم نے آئل اور اس کے ساتھ ہم نے شامل کر دینا ہے ہاف کجی کے برابر اچھے ساف کاٹ کر کے دھولے بیجھیں گے اچھا دم اس میں لگ رہے ہیں تو کوئی مزاقع نہیں ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو دم ہم ہٹھا سکتے ہیں دم پراؤنس کی ایک خوبصورتی کی وجہ سے استعمال ہوتی ہے یہی وجہ کہ اچھے ریسٹوان میں دم لگے ہوئے پراؤنس آپ کو وافر مقدار میں مختلف اسٹائل میں مل جائیں گے یہاں پہ جیسی اس پہ کلر آ جائے گا ہم اس کو نکال لیتے ہیں اپنی کسی پلیٹ پہ اور بریانی بلکل تیار ہے بس پراؤنس کا ہم کرتے ہیں اس کے بعد لے کے چلتے ہیں آپ کو بریانی کی برابر لیچے جناب یہ تیار اس سے زیادہ اس کو فرائی نہیں کرنا مشکل سے مشکل ایک سے دو منٹ اور یہ جیسی ان کا کلر ریڈ ہو جائے ہم نے ان جنگوں کو نکال لینا ہے اور یہاں پہ اب اس کے اندر شامل کریں گے یہ جو پیس تھا ہمارا ویجٹیبل والا لیجے جناب یہ گیا چولہ تیز ہونا چاہیے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چائے کی چمچی کے برابر رائی دانا ایک تیبل سپون کے برابر کرم مسالہ پورڈر ایک تیبل سپون کے برابر زیرہ پورڈر اور ایک چائے کی چمچی کے برابر حلدی اور تقریباً ایک سے دیل تیبل سپون کے برابر ہم نے اس میں ڈالنی ہے پسیوی لال مچ پورڈر یہ شامل کر کے ہم نے اور ساتھ میں اپکورس ہم دیں گے اس کو نمک کا ذائقہ بہت ہلکا سا نمک ہوگا اس میں زیادہ نمک کا استعمال نہیں ہے کیونکہ ہم چھنگا بنا رہے ہیں اور یہاں پہ لگ بگ دو ٹیبل سپون کے برابر ہم املی کا پیس شامل کریں گے چلیں جناب یہ اور اس کو ہم نے بنائی کرنی ہے اور جیسی ہی جو آئل ہم نے شروع میں شامل کر رہا تھا بھول نظر آ جائے بہت کچھ بننے والا ہے پراؤن مسالہ اس کو بہت زیادہ اوبرک کیونکہ اس میں سے تماٹر ہرہ دھنیا ہے اور اس کے بعد یہ پراؤنس ہم نے شامل کرنا ہے ایک سے دو منٹ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور لیجے جناب آپ کا مزدار پراؤن مسالہ بلکل تیار ہے اس کا بھی چولہ ہم بن کر دیتے ہیں اور آپ جا کے ریکیپ دیکھیں میں ان کو ڈیش آؤٹ کرتا ہوں پراؤن مسالہ اچھا پراؤنس آدھا کلو لیسن چھے جوے ادرک ایک درمیانہ تکڑا ٹماتر تین ادرد ہرہ دھنیا ایک گٹی زیرا پاوٹر ایک کھانے کا چمچہ گیا مسالہ پاوٹر ایک کھانے کا چمچہ رائی دانا ایک چاہ کا چمچہ املی کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے پسی لال مرچ دو کھانے کے چمچے ہلڈی پاوٹر ایک چاہ کا چمچہ نمک ہس پہ ذائقہ اور تیل ہس پہ ضرورت ترکیب ایک کڑھائی میں تیل گرم کر کے پراؤنس کو سوتے کر لیں جب پراؤنس پک جائیں تو انہیں الیدہ کر دیں دوسری کڑھائی میں تھوڑا سا تیل شامل کر کے تمام مسالے اور سبزیاں شامل کر دیں جب یہ جگ جا ہو جائیں تو فرائی کے ہوئے پراؤنس اس میں شامل کر کے دو سے پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکائیں مزدار پراؤن مسالہ تیار ٹکی پراؤن مسالہ ٹکی پراؤن ڈ�ی پراؤن ٹکی پھر آری پیس ٹکی پہوٹر ٹکی پھر آری پراؤن ساٹے half kg of prawns when prawns are cooked keep aside in a separate wok also add 3 tomatoes pour a bunch fresh coriander 1 tablespoon cumin powder 1 tablespoon hot spices powder 1 teaspoon mustard seeds 2 tablespoon tamarind paste 2 tablespoon red chili powder 1 teaspoon turmeric powder and salt to taste allow cooking in low flame for 8 to 10 minutes when all the ingredients are well combined add fried prawns and cook on high flame for 2 to 5 minutes delicious prawn masala is ready to serve امید ہے آپ نے recipe card note کر لیا گا لیکن اگر پھر بھی کوئی چیز آپ سے miss ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے آپ show نہیں دیکھ پاتے تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا email address masala کا موجود ہے skin پہ وہ آپ note کر لیں اگر کچھ چیز پوچھ نہیں تو آپ وہاں ہمیں email کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات amulation bomb oil نے آپ کی سہولت کے لیے website launch کر دی ہے جو ہماری یہ سارے show وہاں آپ کو available ہیں اور feedback کے لیے آپ ہمیں email کر سکتے ہیں zakirya خاص پہ at masala tv.tv پہ آپ ہمیں feedback دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی